بسم اللہ الرحمن الرحیم سیاسی مطالبات کو منواتے ہوئے یا ان کا مطالبہ کرتے ہوئے پھر آپ پر بقاوت کا الزام نہ لگ جائے اور ان کی تحریک کا تیسا نتہ یہ تھا کہ لائلٹی ٹو ڈی بریڈ شرز یہ اس وقت کی گراؤنڈ ریالٹیز تھیں جس کے پیش نظر ان کے یہ تحریک چلی اور ان کی اس تحریک نے بعد میں قیام پاکستان کی راہ موار کی تو آج ہم گفتو کریں گے سید محمود عصب اللہ صاحب سے سب بہت شکریہ آپ تشریف لائے اپنی فیملی کا تعریف کروائیے کیا وہ حالات تھے جن سے گزر کر آپ یہاں تشریف لائے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر میں ببو سین صاحب آپ کا کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں کچھ گفتو کر سکوں سحصیت پہ اور تعلیمات پہ اور تحریک پاکستان پہ اور اس سے اگر سامین کو خاص کر طلبہ و طالبات کو کچھ استفادہ ہو سکتا ہے تو یہ میری خوش نصیبی اور اللہ کا مجھ پر احسان ہوگا میں صحصیت خان کا پڑھنا باتا ہوں اور اگر صحصیت سے دیکھا جائے تو حضرت امام جانور عبدین سے چالیس ویں پرس میں آتا ہوں مگر یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تو ان میں میرا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس لئے کہ میں کہتا ہوں کہ اگر میں سید ہوں تو اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے اگر میں صحصیت کا پڑھنا باتا ہوں تو اس میں میرا عمل دخل نہیں ہے اگر میں صحصیت سے دیکھا ہوں تو اس میں میرا عمل دخل نہیں ہے میرا عمل دخل یہ میری اللہ کا احسان ہوگا تو یہ سمجھتا ہوں مجھ پر یہ ہے کہ میں ایک ایسی نیک راہ پر اللہ نے مجھے لگایا ہے کہ اس سے کچھ تک اس قوم کا بھلا ضرور ہوگا اور نئی نسل کو میں چاہتا ہوں کہ وہ قام پاکستان کو سمجھے نظریہ پاکستان کو سمجھے اس کو اپنائے اس لیے کہ بغیر اس کو اپنائے نظریہ پاکستان نظریہ پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سنت پر عمل پیرا ہونا سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا وجود جو آیا تھا یا اس کی تحریک چلی تھی یا صحصیت نے دو قومی نظریہ پیش کیا تھا جہاں میں ان کو نجات دھہندہ مسلمانوں نے ہند کہتا ہوں ان کو بانی تحریک پاکستان کہتا ہوں بانی دو قومی نظریہ تھے تو اس لیے سے کہ وہ مسلمانوں کو چاہتے تھے کہ وہ عملا ہر قرآن میں تعلیم کا یہ زور ہے وہ قرآن میں بہت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم پر بہت زور دیا ہے اور تعلیم کا مطلب صرف یہ نہیں تھا کہ عربی تعلیم ہو یا نماز کی روزے کی تعلیم ہو بلکہ تمام سائنسی علوم بھی اس میں حاضر ہوتے تھے اس لیے قرآن پاک میں تسخیر کائنات حکوم مسلمانوں کو دیا ہے اور تسخیر کائنات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے سمندروں میں دریاؤں میں راگستانوں میں پہاوروں میں خزانے شبا رکھے انہیں تلاش کرو میرے والد سید حبیب حمد علی جب پاکستان میں پاکستان ہوا ہے بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ تلبیت بچوں کی آغوش مادل جہاں وہ پہلا مختب کہلاتا ہے بچے کی تلبیت کے لیے تو میں جب پانچ سی سال کا تھا اور میرے والد دفتہ سے آجے تھے وہ ڈپٹی کریکٹر تھے پیلی بھیت میں سوگا تو وہ اپنے پاس ریٹالہ جیسے اور مجھے ازام اقبال کی نظمیں کینوں اور اب ہمارا ہے دوستہ ہمارا یا سچ کیا جو ہیں برحمل گرتو پرانا مانے تیرے سرم کجے کے بچھو گئے ہیں پرانے یا لب پہ آتی ہے جو آپ برکر تمنہ میری اس طرح کی اور نظمیں جنہیں حلب البتنی اور اسلام دوستی اور وہ تھا وہ سپناتے تھے میری والدہ کسی کالیج سکول کی پڑی بھی نہیں تھی وہ حضرت خولہ کے اور مسلمان خواتین صحابہ کے قصے سپناتی تھی اور ان کا مثلا ایک بار جو آج تک میرے کام آتا ہے اور ہرے کے کام آسکتا ہے وہ یہ تھا کہ سچ کو آج نہیں اور زبان شیری ملک گیری یعنی اگر آپ کو جنوب حکومت کرنی ہے قوموں کے ملک کے تو آپ کو اپنا اخلاق سماننا ہوگا بحثہ کرنا ہوگا اس میں محبت اور مٹھاس بحثہ کرنے ہوگی اس طرح میری تربیت ہوئی اور پھر جو میرے والد نے قصہ سنا رہے انگلزوں کے اور غزر کے زمانے کے اور بعض کے اسصحیت کے اس سے میری بنیاز جو تھی وہ ایسی ماشاءاللہ مضبوط ہو گئی کہ وہ آج تک چل رہی ہے اس کے بعد 1948 میں میرے والے ڈپک لیکٹر تھے مرد آباد اس زمانے میں یہ تقسیم مہنگ ہو چکی تھی اور بھارت کی حکومت نے تمام جتنے بھی گورنمنٹ سرونٹس سے سب سے اوٹھ لیا تھا انڈین کاؤسٹیوشن کا اور جنگے کو چرنگے کو چلوٹ کرنا تھا تو ہر جنے میں ٹاؤنھال میں گورنر اور کمیشنر نے گورنمنٹ آفیسز کا میٹنگ بلائی تھی کہ وہاں ان سے بھول دیا جا رہا تھا حلف لیا جا رہا تھا تو میرے والد کی جب باری آئی تو انہوں نے کھڑا ہوئے کہا کہ مجھے وہ آئین دکھایا جائے کانسٹیوشن جس کی مجھے قسم خانی فرداری کی تو کمیشنر ہندو تھا اس نے کہا کہ وہ تو ابھی بنا ہی نہیں ہے تو میرے والد وہاں سے آئی انہوں نے کہا جو چیز ابھی بنی نہیں ہے اس کیا آپ مجھے قسم خانوں کہنے میں فرداری کی جو میں نے دیکھی نہیں ہے کیسے ہو سکتا تو انہوں نے کہا جنڈے کو سرود کیجئے انہوں نے کہا جنڈے کو کیسے سرود کیجئے آئین کو نہیں ہو سکتا تو خیر وہ بڑے شوال مجھا کے ان کو قتل کر دو جلا دو ٹکڑے کر دو مات دو یہ کر دو ظاہر ہے وہ زمانے میں ایسی حالات تھے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ہندو کمیشنر کے ذریعے میرے والد کی حفاظت فرمائی اس نے پروٹیکشن میں میرے والد گھر بھیجا پھر اپنے گھر بلا کے ان سے کہا کہ جو پتہ میرے گھر پہ مجھ سے اقرار کرلو میں اعناؤنس کر دوں گا وہ نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا پھر اس نے کہا کہ میں معلوم ہے اس کے کونسکونسز کیا ہوں گے انہوں نے کہا تین باتیں ہو سکتی یا تو آپ جلا وطن کر دیں گے نوکلی سے برخواست کر دیں گے یا اقداری کے اعزام میں سزائے موز لے دیں گے میں انتی نوکلی سے یہاں ہوں تو بہا حیران ہوا اس نے پھر یہ واقعہ جو تھا یہ کہہ جو تھا یہ پرندت نہرو کو دہلی بھیجا پرندت نہرو جو وزیراعظم سے اس پرسنستان کے انہوں نے واردتو دہلی بلایا وہاں میں بھی یہ بات ہوئی پرندت دہلی بھی اس میں بھی سونہ جتنی سی اللہ تعالیٰ نے دی تھی اسے کہ اس نے کہا پھر آپ بہتر یہ ہے کہ پاکستان چل جائے اس طرح تو مجھے اس باقعہ سے بھی بڑی میں نے اپنے کہنا چاہیے یہ وارد کی حب البتنی اور خدا پہ بھروسہ کے یقین باقعہ بڑے مدوین میں ہنڈوں کے خراب کے یہ کہنا بڑی بات ہے بڑی بات اچھا یہ بتا یہ کہ آپ ظاہر ہے کہ سرسید ایک بہت بڑا نام ہے تحریک پاکستان کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تحریکی علیگٹ نہ ہوتی تو شاید پاکستان کا کیا ممکن نہ ہوتا تو آپ کی گرینڈ مادر نے گرینڈ فادر نے کوئی ان کی ایسی بات جو عام کتابوں میں نہ ہو اور آپ کو فیملی ہسٹری سے پتا چلی ہو کہ سرسید احمد خان کی جو سٹرگل تھی اس میں تو مجھے جو اکثر لوگوں بتاتا ہوں جو میرے کتابوں میں کہیں مجھے نظر نہیں آئی وہ یہ ہے کہ سرسید احمد خان کی اتنی مختلف اللہ ان کی خصوصیات تھی کہنے گراب دیکھنے ان کی ذہن کو ان کی جو جدو جو ہے تھی وہ نہ صرف ایک ایڈوکیشنی سے وہ ایڈوکیشنی سے وہ عجیب تھے وہ ناد گوھ سے وہ جنرلسٹ سے وہ ہومیپسک ڈاکٹر سے وہ آثار قدیمہ کے مہر سے حتیٰ کہ آرکیٹیکچر میں وہ نوال نختر سے اور آپ حیث ہوگی کہ ایمیو کالیج الیگل کے جو بلڈنگ ہے اس کا نختر کسی آرکیٹیکچر نے نہیں سرسید نے خود بنایا تھا حالانہ کسی کالیج یونیورسٹی کھڑے نہیں تھے تو سرسید انگریج اتنا حیران تھا کہ یہ شخص اور پھر یہ انہوں نے آثار سنا دی جو کتاب لکھی تھی اس کا فراز میں ترجمہ ہوا فراز سے ترجمہ انگستان آیا انگستان انگریج میں ترجمہ ہوا اور ملکہ ویٹوریا میں وہ اس نے سرسید کو داری میں خط لکھا انگریج حیران تھا کہ یہ شخص کیسا اتنی مختلف نو کام کر رہا انہوں نے سرسید خان سے انہوں کا دماغ خرید دیا تھا جس سے ہم آنکھیں ڈونیٹ کر دیتے لیکن جب ان کا دقال ہو گیا ان کا دماغ نکال نکالنے آئے جوستیس محمود ان کے بیٹے سے جن کا بنا کلٹیویشن نے لی کر تحریک میں سرسید کے ساتھ انہوں نے کہ یہ می پرپرٹی اور میں چاہتے مجھے انہوں نے جمار ان کا نکالنے نہیں دیا پھر یہ کہ انہوں میں آپ جائیں کہ کتنے یعنی صرف کفر کے فتوہ نہیں لگے بلکہ ان کے والدہ ان کی خالہ کو جو علم ستم سہنا پڑا انگریزوں نے بیس انگریز فیملیز کو بچائے مسلمانوں کے ہاتھ کو قتل ہونے سے اپنے گھر میں پناہ دی اس ترون پہ بہت اتراز بہت تو سحسید نے کہا یہ تو میں نے رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی سنت پہ جنگل میں بھی جہاد میں دی آفتوں کو بچوں کو بھولوں کو قتل مت کرو حتی کہ جو ہتھیار ڈال دیں اس پہ بھی مت قتل نہ کرو تو میں نے اس لیے بچایا یہ جو عام تاثر ہے جو آپ نے بات کی کہ ان کی اوپر کفر کے فتحے لگے یہ بھی کہا جاتا کہ سر سید احمد خان کے بعض اعتقادات یا قائد ایسے تھے جو اقلیت پر مبری تھی یعنی کہ اقل کی سو پر تو ظاہرے کے معظم پی بات معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو اقل تو اس کے اوپر پورا نہیں اتر سکتی تو اس حوالے سے آپ کیا یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور میں آپ سے پوریت متفق ہوں بلکہ میرے بیٹے نے لفا مجھے کتاب نے سحسین خان کا ترجمہ دکھایا جو انہوں نے سور عبابیل کا کیا تھا کہ وہ کوئی پرندے پتھر نہیں گیا تھے بلکہ چیزک کی بابا نکھ دی اس قسم کی تو یہ میں مانتا ہوں کہ یہ اگر سحسین نے کہا تو وہ غلط سائنٹیفک طور پر اس کو اس کی توجیہ کرنا چاہ رہے تھے جو کہ غلط تھا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میں یہ بلکہ سحسین کی سوان عمری عطاب حالی نے لکھی ہیں یہ جو جلدوں میں میرے پاس ہیں یہ اس میں دوسری جلد میں ان باتوں کا بھی تذکر آیا اور صفائی پیش کیے لیکن صغیر یہ کہہ دیتے کہ میں مجھے بتاؤ میں غلط ہوں اگر ایک منت بھی نہیں لگاؤں گا اس کو غلط تسلیم کرنے میں اور یہ بات اس سے بھی ثابت ہوتی ہے جو عشق محمد ان میں تھا جو رسول علیہ صلی اللہ دانستہ کسی بھی قرآنی آیات کی یا اس کی کہنا چاہئے یہ انحراف نہیں کر سکتے سے آپ اندازہ لگائیں کہ ویلیم میں دانشمن نے کتاب لکھے تھی لائف آم محمد بڑی مشہور اس میں رسول علیہ صلی اللہ صلی اللہ وآلہ اور مسلمانوں خلاف اسلام خلاف تذہیق آمی بات تھی اس زمانے بہت علماء سے کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ اس کا پرستہ یا سنتا یا سمجھتا یا اس کا خلاف آواز اٹھاتا یہ صلی اللہ صلی اللہ نے سید کو نصیب کی کرونے جسٹس محمود سے اپنے بیٹے سے اس کے ترجمہ سنا اور پھر ان کا جوش محمد مصطفی محبت جو تھی اس قدر جاگی انہوں نے کہا کہ میں اس کا مدلل جواب لکھوں گا اور اسا جواب لکھوں گا کہ میں مختصر ہوں گا کہ انہوں نے انگلستان کے سفر کرنا پڑا انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں وہ کافی اچھا رہے اور وہاں دہنے میں اس کے کتاب کے لکھنے میں اور اس کے اشاعت میں اور کرنے میں آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے ساری یادات بگ گئی صحیح بات یہ نہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں روز قیامت اپنے نانا کو یہ جواب دے سکوں کہ میں نے ان کے اوپر اٹھے آخر میں جب انہوں نے اپنے دوست کو انڈیا میں خط لکھا کہ مجھے جو میرا آخری مکام نے پیسے بھی پیسے ضرور سے کتاب لکھنے میں ان کے دوست نے لکھا کہ یہ آخری مکام رہ گیا کہ کہاں رہ گئے تو انہوں نے ان کا جواب یہ تا کہ مجھے یہ منظور ہے بلکہ مجھے فخر ہوگا کہ قیامت میں ایک لنگوٹی میں فخر کی حصے سے اٹھوں مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بات ہے یہ یہ بتائی یہ کہ سید احمد کو بڑا ہو بہت بڑے عزاز کی پات اچھا یہ بتائی صاحب کہ سر سید احمد خان کے بیٹے کے حوالے سے بعض ناگدین میں سوال اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح سر سید کی تحریک کو کانٹی نہیں کیا جس طرح کہ کرنا چاہئے تھا تو ان پر بھی اترازات کیا جاتے ہیں کہ وہ ریلیکس ہو گئے انہوں نے اس طرح کو آگے نہیں بڑھایا تو اس حوالے سے کوئی نہیں یہ میرے حال میں تو غلط چاہتے ہیں میں نے جسٹس محمود کا پہا ہے ان کی زندگی میں بھی اور اس کے بعد بھی آپ اچھا اس میں بھی جو آخر من کا حال ہو گیا محمود کا اس پہ اندازہ کریں کہ سید سسیر حمد خان کی محبت اس رام سے کتنی سی کہ جسٹس محمود نے جن کی بے انتہا کنٹیبیوشن ہے اور ان کی قربانی ہے ان کی جدو جہد ہے سسید کے ساتھ علی کا تحریک میں وہ جو عراباد آئی کوئر سے ریٹائر ہو گیا خان نے اپنے دوست احباب کو جمع کیا اور جسٹس محمود کو بٹھایا اور دوست احباب سے کہا کہ میں نے آپ لوگوں کا آج اس لیے زحمت دیئے کہ ہم سب مل دعا کریں اللہ تباری و تعالی سے یا تو جسٹس محمود شراب چھوڑ دے یا دنیا چھوڑ دے اب آپ باپ اپنے بیٹے کے دی ایک غیر اسلامی حرکت رکھنے کے لیے اس حد تک جا سکتا ہے اور پھر جسٹس محمود نے شراب نہیں چھوڑ لی شراب انسان تو پھر تحریک ویلنگ میں چاہ جا سکتا تھا تو آخری میں جسٹس محمود کو بتے لیکن سس خان نے جسٹس محمود کا گھر چھوڑ دیا اور اپنے محمود ملک جھر میں جا رہنے لگے یہ کتنی بڑی کی انہیں اسلام کی ایک شراب پینے آج میں تو کہتا ہوں کہ جسٹس جاویز اقبال جو علامہ اقبال کے بیٹے تھے ان سے میں دو تین دفعہ میں نے کوئی کی میں محمود شراب کے نشے میں ٹھل رہے تھے تو میں تو کہتا ہوں کہ اگر علام اقبال زندہ ہوتے تو شاید جسٹس جاویز اقبال کو بھی آج کر دیتے اس لیے تو یہ ضرور نہیں ہے کہ بہا بھلی ہے تو بیٹا بھی بھلی ہو یا تو آج آپ ہم نے کیے سرسید تعلیم تحضیر اخلاق فارملوشن یہ بنائی ہے اور اس کے مقاصد اصل میں مختصر یہ ہے کہ ہم دلک یہ رہے کہ تہتر سال میں جو پاکستان کا حال ہوا ہے سرسید خان کا دو قومی نظریہ تھا جو قرآن سننے بھی بیعث کرتا تھا نظریہ پاکستان یہی تھا تریس مارد انیس سو چالیس کو جو قرآن سننے پاکستان پیش یا اب بھی آئین پاکستان میں یہ ہے کہ قرآن سنت کے خلاف کوئی کام یہاں نہیں ہوگا ہم چاہے یا ہر وہ کام جو قرآن سنت کے خلاف ہیں وہ نہ صرف کھلہ خلہ ہو رہا بلکہ حکومت کی سرپستی میں ہوتا رہا ہے اور جس کیانی مرہوم جو ہائی کور کے چیف جس سے انہوں نے کہا کہ جو عورت کوٹھے پیناستی اسے ہم تواف کہتے ہیں اور جو اس کے تحت ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نئی نسل جو اب سے پانچ سال بعد دس سال پانچ سال بعد جب یہ تعلیم سے فارغ ہوں گے اور میدان عمل میں زندگی کے آئیں گے لاہر یہ لوگ شیاسد دان ہوں گے پارلیمنٹ این ہوں گے وزید ہوں گے سفید ہوں گے ڈاکٹر جینئر یوستی کے باشید ہوں گے اسادتہ ہوں گے ان کی اگر تربیت آج ہم نے صحیح ہو جی تھی بکنالی نہیں ہو جی تو ہم ہی چاہ رہے کہ ان کی نوجوان نسل ہے اس کو ہم بتائیں کہ تمام جدی علوم بکمال حصے کریں سائنس کریں تخصیر کائنات کریں سائنٹس بنیں جو بھی بنیں لیکن یہ نہ بھولیں ان کی کامیات بھی بیش کرتی صرف قرار سنت کے نظریات پہ عمل پہ رہا ہو اگر ان سے ان راب کیا تو بکن صحیح کے پھر چاہے آجمان سے چارے تو لاؤ یا ایٹم بم بنھا لاؤ سب بیکار ہو اور آج ہم دیکھ رہے ہیں ہم ایک ایٹمی خورت ہیں لیکن اپنے برابر اپنی شہرک جسے ہم شہرک قسمیر کے مسلمان میں ظلم سے ضم ہو رہا ہے اس کو ہم نہیں رہا سب اچھا اس رسلے میں حکومتوں کے آپ کو اس طرح حکومت رانی کرنی ہوئی جسے عمر رضی نے کی اس کا جوان تو نہیں آیا لیکن ایک تقریب تھی ایک یونیوریسٹی سرویس کی اس نے عیب خان سے میرے کامی تغییر ملاقات ہوئی اور میں نے کو بتایا کہ آپ مساہبین ہیں وہ آپ کو عوام کی رائے سے جب بتا رہا جب آئی مجھے سکریٹی کھیج رہا تھا تو میں نے دار لکھا کہ دو جس یا ام ٹاکی پیزن تو عزیو خان نے دو ٹرش ٹاوپ انہیں پورا سنا پھر سکریٹی بلایا کہا پتہ نوٹ کی بلائی میں ان سے ملنا چاہتا مگر بلایا گیا اس ابھی میں نے حال میں ملان خان لکھا مذہبی عمور لکھا بشرا بیمی لکھا اللہ تعالی آپ پان دس سال حکمران نہیں دے مگر ان بات کو خیال رکھے اگر آپ اس پھل کو قائم دائم رہے آپ کی اپنی تعلیمی داروں سے میری تعلیمی ایڈوکیشن ایک پاکستان میں گیا یہاں اگر لاہور مار ٹاؤن سے میں نے میٹرک کیا ایف سی کالیج سے ایف کیا فیفٹی ایڈ میں ایک سال میں وہاں فیل ہوا پھر پنجاب یونیورسٹی سے میں بی کام آنس کیا سکتی سی میں یہاں بھی دو سال میں فیل ہوا اور بات شاہ طبیل ہو جائے مگر مجھے اس تین سال فیل ہونے کی بنا پر مجھے بیٹ میں ملازمت ملی وہ ان تین سال فیل ہونے کے بنا پر ملی یعنی یہ بات لوگ کو عجیب لگے لوگ کو تین سال فیل ہو تو اسے نوخری نہیں دے گا مگر مجھے جو بیٹے چھے میرے خواہ میں سانی آنی ستھے کے وارد ہوں انہوں نے مجھے نوخری سنگیز پر جی اس لئے کہ انہیں انتر میں کہ مجھے ان کے ساتھ چین چار اور بول انتر میں چھے کہ مجھے فیل فیل ٹوائیس 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 کالیج کیلیر کہ اگر تم تحریک پانستان کے لئے ایک سال بھی جائے کر دو تو بڑی قرباج نہیں ہے تو میں ہی سمجھ رہا ہوں کہ ایک سال نہیں میں نے تین سال قوم کی خاتری کیا ہے آپ کس سیشن میں کس سالوں میں رہے ہیلی کالیج میں رہا فیفٹی ایٹ میں میں پھر گیا رینٹی اپنا مال دی ایس پی مل مقصود لیکن بہت شاہد بھی سال اس نے میں اس سے کھل کے بات کی میں کہ یہ کہنا ہے اور اب بھی یہ کہتا کھل کہوں گا آپ نے کس کے خلاف تقریر کی تقریر تقریر حکومت خلاف نہیں کی تھی جبر پل رائیس ہوئی نے انڈیا میں مسلمان کو قتل عام ہوا تھا اس کے خلاف کی تھی میں حکومت سے مطالبہ ضرور کی جب کی یہ کرنا چاہیے وہ اصل میں بات یہ جو لوگ کور کرتے ہیں انٹلیجنس کے ایجنس جو ہوتے ہیں اسپیکٹر ہوتے ہیں یا ایس آئی جو بھی ہوتے ہیں انہیں یہ معلوم نہیں ہے جماعت اسلامی کیا ہے یا کمیونیزم کیا ہے مجھے مسئول ڈی ایس پی نے اپنی فائل سامنے لگ کے مجھا کہ پہلے تو انہیں کہ آپ کمیونیزم بات اس کا کمیونیزم کہنا تھا کمیونیز کہنا تھا کہ مجھے غصہ آگیا میں کہ آپ مجھے کام پھر کہ مجھے پہلے مجھے نمازی ہوں تو انہیں نے یہاں کچھ جماعت اسلامی بھی ہے تو میں ہسا میں کہ جماعت اسلامی والا کمیونز جماعت اسلامی کا ممبر ہوں میں مسلم لگی ہوں مگر میں مسلم لگی جو ہے مجھے ختم ہوئی جب آپ حیلے گالج میں تھے اس وقت عیوب خان حکومت میں آ چکے تھے اور پھر ظاہر اکباد میں صدارتی انتخابات بھی ہوئے اس وقت آپ جنگ تھے آپ نے ووڈ کاسٹ کیا میں نے جنگی میں کنی ووڈ کار نے کیا اس لیے کہ میرے نظر میں کوئی بھی کنڈیڈیٹ ایسا نہیں آیا اور آج بھی میں نہیں کروں گا میں اس کو مانوں گا جو قرآن اس وقت کے عمل پہ رہا ہوں یہ بات ہے آج تو عالم یہ ہے ہمارے ملک کا کہ ایک اہم شہری کو یا جو یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہے ان کو چھوڑ دی آپ کوئی عالم دین کوئی دینی جماعت مجھے ایسی نظر نہیں آتی اور میں یہ آپ کی قطع اقلامی معاف زیادہ نے بہت کوشش کی اسلام نافذ کرنے کی پاکستان میں نہیں یادہ نے اسلام نافذ کرنے کی اس نے بس میں تو کیا کہوں اس کو محظوم کو اس نے دھوڑ جایا تھا اسلام اگر نافذ کرنا تو ایک دن نافذ ہو سکتا ہے حکمران اگر یہ کہے پردر مشرف ہوتے کوئی بھی معاف یا کوئی جو چاہے تو کہے کہ یہ ہمارا ملک اس لغت تک نہیں سترے جب تک یہاں قرآن سنت کے حکمران ہی نہیں ہوگی یہاں وہ سزار نہیں دی جائیں گی جو قرآن میں چوار کھار 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 زاری کو ستر پر لگاؤ بوطان لگانے والے کو سترے لگاؤ میں اس کو بہت دنیا میں اس کو حکمران مان ہوگا جو قرآن سنت جامل پیدا آج یہ بتائیے کہ چلیں مختلف حکومتیں رہی یہاں پر 47 سے آن ورڈ کئی پریزیڈنٹ آئے کئی پرائم نسٹرز آئے تو اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ کوئی موازنہ کیجئے کمپیرزن کیجئے ان میں سے قدر بہتر کوئی حکومت آپ کی نظر میں ہے ہاں ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ ایک دو صاحبان جو گرمنٹ آفیسر سے وہ وزیر آزم ہاؤس کرایشی میں پاکستان کے پہلے گیارہ سال ان کا ہاؤس ہولڈ کے ان چارج رہے انہوں میں اسلام آباد میں کتاب لگی پاکستان وزیر آزم ہاؤس کے پہلے گیارہ سال اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ان گزرائے آزم میں جو پہلے گیارہ سال رہے یہ تو ہے کہ ان میں اس شیاسی شاید جو چور اور حکمرانی اور گورنرس کا نہیں تھا لیکن ایک بات ان میں چھی انہوں کمیٹی ہے ہاں یہ کہتا ہوں کہ کمیٹی میں تمہارا کیس پٹ اپ کروا دوں لازم کا کیس پٹ اپ ہو گیا لیکن اس کمیٹی نے وزیر آزم کے جامات کو ریئر کر دیا نہ وزیر آزم میں کچھ برا مانا نہ جامات نے برا مانا دو چپو کے بیٹھ گئے محمد بھوگرہ رکھتا ہے کہ انہوں نے ایک نئی کار کی پرائی مستر کے لیے سکریرٹی نے بھوگرہ چیز سکریرٹی کرنول برا کے فیرد دیا کہ ان وزیر آزم بنا پر نئی کار نئی مستر لیے انہوں لکھا دنیا اپنے ذات کے لیے نہیں چاہیے جو جاتے ہیں بھار کے ان کے سما لیے تب انہیں وہ نئی کار جی گئی لیکن محمد نے بھوگرہ جب تک وزیر آزم رہے اس کار کبھی اپنے ذات کے سوال نہیں دی اچھا یہ جمہوری اور ملٹری گورنیٹس ہیں آپ کیا سمجھ تے ہیں کہ ان میں سے کون سا سسٹم پاکستان پہ منصر ہے کہ وہ کیسا ہے وہ چاہے جمہوری ہکمران ہو یا ملٹری ہکمران ہو اور یو فار ملٹری ہکمران تھے لیکن پہلے پانچ سال کے بھڑے انہوں جو گزار رہے میں تو کبھ کام ستاری کروں گا اور یہ انسان بھی ڈیبنٹ کرتا یہ ہکمران پہ ہمارے نوجوان دوست سٹوڈنٹ سن رہے ہیں تو آپ ینگ جنریشن کو کیا میسج دینا چاہیں گے میسج دینے کے لیے اقبال شہر فارسی کا بہ مصطفی برسا خیش راگ جی ہمہ اگر بہ رسی جی تمام بھولے بیس یعنی ہمارا زندگی کا مقصد مقصد رہیات مطمئ نظر ہماری انتہا ہمارا جو روش ہے جو کچھ بھی ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ صلی اللہ کی زندگی کو احمد پیرا ہونا ہے اگر ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے تو پھر ہم چاہے کچھ بھی کر لیں ابو لحب کی زندگی سے یادہ نہیں ہو سکتا لیکن ضلیل وخوار وہ بھی ہوا اس کی بیگی نہیں ہوئی تو بھی حال ہمارا ہوگا اور دوسرا میں یہ آج کروں گا کہ آدمی کے عمل ہے جو اس کو صاحب مرتبہ بناتے ہیں موت اور رزق وقت پہ آئی جاتے ہیں شکریہ بہت شکریہ سید محمود صاحب آپ آج ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمارے سٹوڈنٹ سے آپ نے بڑی اچھی گفتو کی مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کی باتوں سے ضرور انسپریشن لیں گے سیکھیں گے اور آپ نے جس طرح ایک سرسید عمد خان کی تحریک پاکستان اور قیام پاکستان کے حوالے سے جو ہمارے مسلم مقابرین کا کردار رہا ہے وہ ہمارے ناظرین تک پہنچایا تو اس حوالے سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ آئندہ بھی ہمیں موقع دیں گے اور ہم آپ تی گفتو سن دیں انشاءاللہ ہم شکریہ آپ کبھی آش اللہ موسیقی موسیقی